حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نہاون نامی جگہ کے سردار تھے اور جب تمام امیروں اور سرداروں کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے جس وقت خلیفہ سب کو خلافت عطا کر رہا تھا اس وقت ایک امیر کو چھینک آگئی اور اس نے خلافت کی آستین سے اپنی ناک صاف کر لی خلیفہ نے اس غستاخی پر اس امیر سے خلافت واپس لے کر اس کو معتل کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ سے سیکھ ملی کہ جو شخص مخلوق کی عطا کردہ خلافت کے ساتھ غستاخی کرے تو اس کو یہ سزا ملتی ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خلافت کے ساتھ غستاخی کرے تو نہ جانے کیا سزا ملے گی اس خیال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ سے آ کر ارز کیا کہ تو مخلوق ہو کر اس چیز کو نہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری عطا کردہ خلافت سے بیعت بھی نہ کرے جبکہ تیری خلافت کی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آگے کچھ حیثیت نہیں ہے لہٰذا اس نے مجھے اس واقعہ سے معرفت کی خلافت عطا کر دی ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک حدیث وفقہ کا درس لیا جس کے بعد سینے میں ایک فرشید تلو ہوا اور جب مجھ کو خدا کی طلب کا اشتیاق پیدا ہوا تو میں نے بہت سے استاذہ سے رجوع کیا اور اپنا قلبی مقصد ظاہر کیا لیکن کوئی بھی مجھ کو راستہ نہ دکھا سکا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنی ذات سے واقف نہیں تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غیب کے سوا کچھ نہیں جانتے چنانچہ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ تاریکی میں ہیں اور میں روز روشن میں ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ولایت چوروں کے سپورت نہیں کی وہ لوگ میری باتیں سن کر براہم ہو گئے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ناروان سلوک کیا اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ناروان سلوک کیا